بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شک آج شک کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے رانوں کے دمائن این اولا مرز آج شک کیسے ہوتا ہے اس کے میشہ خاتمے کے لیے ہماری ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب حیرش ہوں گی ناظرین مرز کوئی بھیو بیچینی تقلیق اور پرشانی کا بحث ہوتا ہے اسے مریض ہر وقت بیسکونی اور پرشانی کے علم میں رہتا ہے یہ مرز چھوٹ یا مروسی طور پر واردین سے اثر ہوتا ہے یہ مرز زیادہ مردوں میں پائے لیتا ہے اس مرد میں مردوں کے ناظرین پر خونسی نکلتی ہے اور اس کی تقلیق اتنی شدید ہوتی ہے ایسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے اعضاء پر کسی نے چنداری رہتی ہو جس کے وقت سے مریض کو جلن اور شدید دند ہوتا ہے جو مریض کے لیے نکابلے برداشت ہوتا ہے یہ ایک مددی اور چھوٹ دار مرز ہے جو مریض کو چھوٹ لگنے یا واردین سے مروسی طور پر ملتا ہے آشک زیادہ عورت سے جن سے تعلقات قائم کرنے سے بھی یہ مرز ہو سکتا ہے یہ مرز دماغ اور آساب کے سوزش اور ورم کا نتیجہ ہوتا ہے یہ مریض ایسے ادویات سمال کرتے ہیں جو ٹھنڈی ہو یا گرم ہو جو جوش اور ورم کو پیدا کرنے کا سباب بنتی ہیں اس سے بھی آشک ہو جاتا ہے قانون مفت اعضاء میں اس میں اصابتنے تحریک ہیں اوضلات تسکین میں ہوتے ہیں اور یہ کے تحلیل میں ہوتا ہے اس مرز سے جتنی جلدی ہے اسے خود کو بچائیں اب اس مرز کے سباب بتاتے چلیں یہ بیماری آشک کے مریضوں کے ساتھ مباشر کرنے یا ان کے کپڑے سما کرنے سے بھی ہو جاتی ہے یہ بیماری حائزہ عورت یا بازاری عورت سے جمع کرنے سے بھی افصر پیدا ہو جاتی ہے اس مرز کی علامات میں ہمومن اسے خاص پر سرکی مائل پھنسی جار ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ بڑھ دی ہوئی پھٹ کا زخم بن جاتی ہے اس زخم میں داد ہوتا ہے اور زخم کو دبانے سے یہ سخت معلوم ہوتا ہے وہ پھر آہستہ 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 پانی باقی بدن میں لگنے کی وجہ سے پھنسی اور زخم پیدا ہو جاتے ہیں بعض افراد کے تمام بدن کا زخم یہ سرک داریں نکلاتے ہیں ناظرین اس موزی مرز سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا بہترین علاج حربل طریقہ علاج ہے تمام جنسی امراض برشمول آجشک اور اس کے لئے تمام پچیدہ پچیدہ امراض کے علاج میں بہترین انتخاب قدردی طریقہ علاج ہے زیادہ اہمیت بھی اسی طریقہ علاج کو دی جاتی ہے کیونکہ اکثر ادویات میں جو سٹیڈائٹس سوال کی جاتی ہیں اس سے حمد میں شہدت آ جاتی ہے جو ملیس کے تقلیف میں زفا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خواتین حضار تمام جنسی امراض کے تبار سے ہر بل طریقہ علاج کو اہی ترجید دیتے ہیں تحصید وانا کو کمہ ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹر اور فارماسیس نے حقیم و ڈاکٹر تارک میں وہ تحصیل کی زیر سربستی جدید رسلچ کی اور عشق تمام اسواب اور وجواب کا اسام رکھتے ہوئے عشق امراض کے ذالے کے نایت کی جڑی پٹے تیار کتا ایک فارمولا بدار پر آیا ہے جس سے بہترین نتائج آسل ہوئے اس وارمولی کو استعمال کر کے بہت سے فرند اب تک پرسکون زنگی گزار رہے ہیں عشق اس موزیمات کو یہ علاج محشہ کے لئے جڑ سے ختم کرتا ہے تحصید وانا جو کہ گزشتہ سی ساروں سے عوام الناس کے حددوں میں مشغول عمل ہے یہاں سے علاج کو آکر سیکلوں مریض آجیے خوشحال اور پرسکون زنگی بسرکا رہے ہیں ایسے تمام لوگ جو عشق کے مرض میں مطلع ہے وہ محیوس ہونا چھوڑ دے اور تحصید وانا سے عشق کا لاج کو آکر اپنے زنگی میں خوشحال کے رنگ بڑھے تحصید وانا سے لاج کو آنے والا مریض کبھی محیوس نہیں ہوتا کیونکہ یہاں مرض کی مکمل تشریف سے باز اس کا لاج کیا جاتا ہے تو پھر آپ دیر نہ کریں بلکہ آج یہ پوائنٹ میں لے گا تحصید تشریف دائیں اور اس مرض سے چھوٹکارہ حاصل کریں اس کے بعد آپ کو عشق سے بچاؤں کے لیے کچھ حضائیات بتاتا ہوں جس پر مرگر کے آپ اس مرض سے جن جن جان چھڑا سکتے ہیں بیلا شبہ گزاؤں پریز ازالہ ماز میں مہون سابت ہوتے جائے عشق کے مریض ماز میں مطلع مریض کو جائے گرم کھٹی بادی چٹ پٹے اور تیز مسلدار چیزوں سے مکمل پریز کریں دیکی کی بنیوری تمام اشیا کول ڈینک سنیکس الکول چراب اور سیگر نوشی سے جس ساتھ تک دور ہے تو بہتر ہے اپنی گزاؤں کو سادر رکھیں تعدہ سبزیوں پھولوں کے استعمال کریں وہ سبزیاں وہ دالیں استعمال کریں جس سے ویٹمینز کسی مدار میں شامل ہو دودھ اور ملشے کے استعمال کریں اس کے بعد کچھ احتیاطی تر دنبیر کا زکر ہوئے جن سے بیر عربی اور بدکاریوں کو خود سے بچائیں تاکہ دنیا دنیا میں جسمانی مسائل سے محفوظ رہیں آشک امریز سے میل جو رکھ رہے ایک ساتھ کھانا کھانے ایک دوسرے کپٹ استعمال کریں وہ آشک امریز کے بستفاس ہونے سے قطعی طور پر پریز کریں آشک امریز کی استعمال شدہ اشیا استعمال کرنے سے بھی آشک امرز لاکھ ہونے کا خرچہ ہوتا ہے ناظرین آپ بھی ناظرین حدیات امر کر کے اس موزی مرز سے بچ سکتے ہیں تاثیر دور سے علاج کرو کر اس بیماری کا محشن لے جڑ سکھاتا کریں تاثیر دورے کی ہر دعا پور تاثیر کیونکہ یہاں پر ہاتھ طرح کماز کا علاج بقیتہ تشریق سے بطلی ہوتا ہے مریز علاج کے دورانی شیئرمند اور تندوس نظر آنے لگتا ہے تو آپ آپ بھی دین نہ کریں بلکہ آج ہی تاثیر نہ تشریق آئے اس موزی مرز سے محشن لے جاتا سکھ رہے امیدہ ہمارے ناظرین کو آج کا پوراں پسند آیا ہوگا اگلے پوراں میں ایک نئے بزرگ سال دوبارہ آپ کی خدمت حضروں ہاں تب تک لئے مجھے جار دیجئے اللہ حافظ مجھے جار دیجئے